مجھے ایک عرصے بعد جا کے یہ پتا چلا کہ پاکستان میں کس طرح کی پینٹنگز خریدی جاتی ہیں پاکستان میں پینٹنگز نہ خریدنے کا رواج کیوں ہے اگر پاکستان میں میں لاؤس اینجلس کی ایوننگ لائٹس کی پینٹنگ بناوں گا اگر میں ہاں اپنی مرضی سے میں بنا دوں لیکن لوگ خریدتے کون سی پینٹنگز ہیں اس کا اندازہ مجھے اپنی بنائی کی تمام پینٹنگز کو اپنی گیلری میں آویزہ کرنے کے بعد ہوا کہ کون سی پینٹنگز پہ لوگوں کی نظر زیادہ ٹھہرتی اور کون سی پینٹنگ ہے جسے لوگ خریدنے کی خواہش ہرتیں اب میری گیلری میں بہت زیادہ پینٹنگز کون سی ایسی پینٹنگز ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی پوچھتا ہے یا جن کے جنہیں ہر کوئی خریدنا چاہتا ہے اور کون سی پینٹنگز ہیں جن کے اوپر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ریسنٹلی میری ملاقات گجاں والا کے کمیشنر سے جب ہوئی تو انہوں نے میری گیلری کی پینٹنگز دیکھی تو ان پینٹنگز میں سے انہیں وہی پینٹنگ پسند آئی جو عمومی طور پر تمام لوگوں کو پسند آتی ہے جو کہ میری بھی فیوریٹ پینٹنگ وہ انہوں نے خواہش کی کہ میں اسے اپنے گھر پہ لگاؤں گا وہ پینٹنگ کون سی تھی اور اس پینٹنگ میں کیا ایسی خوبی ہے لوگ کس طرح کی پینٹنگز خریدنا چاہتے ہیں اور ہمیں کس طرح کی پینٹنگز بنانی چاہیے کہ لوگ اٹریکٹ کریں اور وہی پینٹنگز خریدیں لوگوں کا پینٹنگ خریدنے کا رجحان بڑھے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میری گیلری کی وال ہے اور اس گیلری میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ یہ پینٹنگ ہے یہ درمیان میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ گھنٹا گر والی یہ پینٹنگ بہت لوگوں کو پسند آتی ہے اور اس پینٹنگ میں بہت محنت ہوئی ہے یہ پینٹنگ پسند آنے کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں یہ پینٹنگ پسند آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس پینٹنگ میں ہمارا کلچر نظر آ رہا ہے اس پینٹنگ میں ہمارا علاقہ نظر آ رہا ہے اس پینٹنگ میں ہمارے بازار نظر آ رہے ہیں اس پینٹنگ میں وہ کمبے مجھے یہ اندازہ ہوئا ہے کہ لوگ اپنے کلچر کو دیکھنا پسند کرتے ہیں لوگ اپنے کلچر کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں لوگ اپنی گلیوں اپنی سڑکوں اپنے محلوں سے محبت کرتے ہیں دوسرا یہ ایک اور پینٹنگ ہے یہ دوسرا نمبر یہ گلی یہ پینٹنگ بھی بہت پسند کی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ لڑکی والی پینٹنگ اس کے علاوہ یہ گاؤں کا منظر رورل پینٹنگ یہ پینٹنگ اب اس گیلری سے کمشنر ہاؤس میں جائے گی اور وہاں پہ آویزہ ہوگی اور میرا اس پینٹنگ کے ساتھ بہت محبت تھی لیکن یہ بڑی محبوب چیز یہ میرے پاس سے جاتی ہے ہر پینٹنگ ہی محبوب ہوتی ہے تو اس پینٹنگ کو کسی اور جگہ پہ آویزہ ہونا ہے یہ وہ پینٹنگ ہے جس کے بارے میں ہر کوئی سوال کرتا تھا اب اس سے اچھی پینٹنگ میں مزید بنا گیا ہاں پہ آویزہ کر دوں گا مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کس طرح کی پینٹنگز لوگوں کو ہمارے کلچر میں پسند آتی ہیں کیونکہ اب یہ پینٹنگ ہے اتنی میں نے محنت سے بنائی تھی اس پینٹنگ کے خریدار بہت کم ہے کیونکہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی جاندار کی شکلیں گھر میں نہیں لگانی باقی جو آگے والی وال ہے سٹوڈنٹس کی پینٹنگز لگی ہیں یہ سب آج اتر جائیں گی اور یہاں پہ صرف پریمیم پینٹنگز ہی آویزہ ہوں گی اب یہ قبرستان کی پینٹنگ ہے یہ بھی ہمارا کلچر ہے اس طرح کے قبرستان ہمارے شہروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے علاقوں میں ہے اب اس کے علاوہ میں اور آپ کو دکھاؤں آگے جا کے یہ پینٹنگ یہ بڑی زبردست چیز ہے خیر لوگ ہمارے کلچر اپنے کلچر اور اپنے لوگوں کے قریب رہنا چاہتے ہیں اپنی گلیوں اپنی محلوں سے محبت کرتے ہیں تو آپ اگر آرٹ کے سٹوڈنٹس ہیں آرٹسٹ ہیں تو اپنے کلچر پہ آ جائیں میں بھی کلچر سے ہٹ کے پینٹنگ بناتا ہوں ایسا نہیں کہ میں پینٹنگ کلچر سے ہٹ کے نہیں بناتا ہوں میرا دل کرتا ہے میں بنا دے تو ریسنٹلی ایک لڑکی کی میں نے پینٹنگ بنائی ہے تخیل تھا وہ بیچ کنارے کھڑی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ اتنی عجیب سی ہمارے کلچر سے ہٹ کے یار میرا دل کیا میں نے بنا دی تم لوگ جو آپ کو اچھی لگتی آپ اس پر رائے دیں تینکیو سو مجھے